بہنوئی ہے ہمارا وہ چھوڑی لے کے دروازے میں کھڑا ہوا ہے تو میں اس کی طرف بھاگا ہوں تو وہ میرے سیسٹر کو بولا کہ اس سے طلاق لے لو میرے کو بھی مارتا رہا ہے ان کے جو بچے ہیں ان کو پائپوں کے ساتھ مارتا رہا ہے اس طرح تو ہمارے ہیں یہی ہے کہ در آگ بھی ہم جاگ رہے ہیں دن بھی جاگ رہے ہیں تو پھر دہشت اور خوف کی وجہ سے آپ سو نہیں پا رہے ہیں جب شوش رابہ ہوئے میں نے سب سے پہلے ایسے میں نے دیکھا یہ اسے چھوڑوں سے ان کی والدہ کو مار رہا تھا السلام علیکم السلام اب مجھے پتائیں کہ عصارہ واقعہ کب اور کس طرح سے ہوگا ہے کہ مطلب آپ کی والدہ اور آپ کی بہن کا جو ہیں قتل کیے گئے جی میں ہم لوگ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو مڑگیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے ٹھیک ہے تو نیچے سے شوڑ آیا تو ہم نیچے کی طرف بھاگئے ہیں تو اتنی دیر میں جو بہن ہوئی ہے ہمارا وہ چھوڑی لے کے دروازے میں کھڑا ہوئا ہے تو میں اس کی طرف بھاگا ہوں تو وہ بائیڑ کی طرف بھاگ گیا بھائی جو میرا تھا وہ ماما کی طرف بھاگیا اس نے ماما کو دیکھا ہے تو ان کی عالت نہیں اس سے دیکھ کے برداش ہوئی تو وہ ماما کے پاس ہی ٹھاڑ گیا میں اس کے پیچھے گیا ہوں ایک گلی میں گزرا ہوں تو پھر مجھے اس طرح لگا ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا تو میں وہاں سے واپس آگیا واپس آیا ہوں گھڑ پہ تو بھائی یہ ماما کو لے گلی سے گزر رہا تھا تو اسنی دیر میں ماما نے دم دھوڑ دیا تمام پہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کی بہن کو بھی چھوڑیوں کے بار کیے گئے بہن میری موقع پر دیت ہوگی تھی ان کی آپ کے والدہ کے کچھ سانس ابھی باقی تھے ہاں جی گلی سے گزر دیت یہ ہی تھا کہ بس گلی بائیڈ نکل نہیں تھی تو اس میں ان کی دیت ہو گئی تھی تو ایسا کیا ہوا کہ ملزیم نے جو ہیں اپنی بیوی کو اور متظر ہی بات ہے جو ساس ہے وہ ماں کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنی والدہ کا اور اس طرح قتل کر دی ہے میں وہ نا پہلے رہ کے آیا چھتر کی کیس میں زنا کی کیس میں ٹھیک ہے تو وہاں سے ہم نے چھوڑانا نہیں تھا ہم نے سسٹر کو بولا کہ اس سے طلاق لے لو ٹھیک ہے تو سسٹر نے کہا کہ نہیں یہ ابھی جیل چلا گیا شاید سیٹ ہو جائے سے نصیت آجے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے طلاق کا کام کروارے تھا ہم نے وہیں پہ روہ دیا ہم نے پیسے بگڑا لگوا کہ کسی سے لے کے تو ماما نے اس سے بائیڈ نکلوایا بائیڈ نکلوایا یہ آیا اس نے پاؤں پگڑ کے ہر طریقے سے اس نے ہمیں کمپرمائز کیا کہ میں آپ کہیں ہوں کہیں بھی نہیں چاہتا پھر یہ دو دو تین بلکہ ماہ جیل کارٹ کے کتنا عرصہ پہلے آئے مطلب اس وعداد سے پہلے کتنی دل جیل کارٹ چکا ہے تین چار ماہ پہلے کی بات ہے چار ماہ پہلے آیا جیل سے واپس ہاں جی اس کے بعد یہ کام پہ لگا کام کرتے کرتے اس کا باور بٹ وغیڑا ہے بستی موڑ والی سیڈ پہ ان کے ساتھ تعلق ہویا وہاں سے جو ان کے ڈیرے پہ جو آدمی بگاڑا بیارتے ہیں بولی بٹ وغیڑا اس طرح ان کا نام ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق پڑا ہے تو یہ آسا آسا سمگلنگ کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے وہ کرتا رہا کرتا رہا بائیڈ میں سسٹر میری کو بھی مارتا رہا ہے ان کے جو بچے ہیں ان کو پائپوں کے ساتھ مارتا رہا ہے بچے اس بندے کے بھی تھے نا جی تو وہ کیا ہمیں پتا چلا ہے ہم نے سسٹر کو کسی طریقے سے کمپرمینز گھر کے گھر لے ہیں اوپر کمڑا دیا ہے ریش دیا ہے سب کچھ کیا ہے پھر اوپر اس نے اسے پیپوں سے مارا ہے ایک دو دفعہ بچوں کو بھی اور بیوی کو بھی اپنی کو ہمیں اس نے بتایا تو ہم نے پھر اسے پہلے پیار سے سمجھایا ہے پھر وہ تھنڈا ہو گیا ہے پھر دوسرے تیسرے دن پھر اس نے یہی حرکت کی ہے پھر ہم نے اسے کہا کہ بھئی آپ یہاں سے چل جو کنونی ہمکار بھی کریں گے ٹھیک ہے ہماری جو بہن ہمارے پاس رہنے تو ہم سب کچھ کر لیں گے بچے ہمیں اتنا ہو جانے کے بعد کہ تو منشیات بھی فروض کر رہے ہیں تشدود بھی کر رہے ہیں مار پیٹ بھی کر رہے ہیں اور اس وقت سے اپنی بہن کے ساتھ نہیں رہنے نہیں تھی تو ہم نے اپنی بہن کو مطلب ہے کہ اوپر سے اس پہلے اوپر کمرہ دیا تھا ہم نے ان کو تو اوپر سے سمان وغیرہ تار کے سب کچھ نیچے لے ہیں ٹھیک ہے نیچے ان کو پاس رکھا ہے تو وہ بہن ہوئی اتنی دیر میں دو دنوں میں وہ چلا گیا ہمارے پاس سے دو دن وہ ہمارے پاس سسٹر کیلی تھی ماما پاپا کے پاس تو اس کے بعد کیا ہویا کہ آپ حوصلہ کریں دیکھیں آپ یہ ساری بات بتائیں گے دو ہی ملزم کو جو ہیں وہ پاپا تھی کیسے زدام ملے گی وہ تو ہے لیکن میں جس دن کے ہم نے پڑھ جائے کروایا ہے پولیس والا نے آ کے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ پکڑا گیا ہے یا ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں ہم نے رات کو کالپ کی ہے ون فائی پہ کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے ہمارے پاس کوئی پولیس بغیرہ بیجے کوئی ایک آدمی بیج دیں کہ جس کا ہم ہمیں یہ تو پتا ہونا کہ ہم اپنے پاس کسی سے پسٹل لے کر رکھیں ہم پکڑے جائیں تو وہ ہمیں پھر لوگ کیا بولیں گے جب اس نے یہ واردت کی ہے اس نے ہمارے پورے خاندان کو فون کر کے یہ بتایا کہ میں نے آپ کی اس والدین کو اور اس کی بیٹی کو قتل کر دیا آپ جا کے دے لیں ہمیں تو یہ کین ہی نہیں تھا ہو رہا قتل کرنے کے بعد پورے خاندان میں یہ خبریں خود پھیلا رہے ہیں خود بلائیں اس نے فون نمبر اس کا جو جس پہ اس نے بات کی ہے وہ بند ہو گیا تھا ایک دوسرا فون نمبر تھا وہ فون نمبر اون ہے لیکن وہ کال نہیں کوئی اٹھاتا پولیس اس کیس میں کوئی تعاون نہیں کری ہے ملزیم کو بھی تک رسپ نہیں کی ہے یہ تعاون لیکن آتی ہے دیکھتی ہے پوچھتی ہے چلی جاتی ہے بتاتی کچھ نہیں ہے بتائے گی کچھ نہیں تو ہمیں حوصلہ کیسے ہوگا ہمیں بتائے گی ہمیں پتا ہوگا کہ کوئی کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے ہم پھر اپنے کام میں دیان دیں گے اس طرح ہمارے ہیں یہ ہی ہے کہ آگ بھی ہم جاگ رہے ہیں دن بھی جاگ رہے ہیں تو پھر دہشت اور خوف کی وجہ سے آپ سو نہیں پا رہے ہیں سامنے والکمہ السلام آپ اہلے محلے محلے دار ہیں یہیں کے رہنے والے ہیں جی میں ان کے ساتھ میرا پچیس سال کا تعلق واسطہ ہے ان کے بڑے دن کے والد صافتے ہیں پورے خاندان سے میرے بتیجے بان جائے صحابہ حسیت ہیں ان کی والدہ مزہور تھی ہمارا ایک تعلق بنا تھا جو لیندین کرتے ہیں ہم انی سے کرتے تھے آج یہ بڑے ہو گئے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ملزم جو ہے یہاں سے چھوڑی لہراتا ہوا بھاگا ہے کیونکہ یہ ان کو پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے پکڑنے کی کوشش کی لیکن ان کے ہاتھ نہیں آیا یہ گلی ابھی میں یہاں سے وزٹ کر کے تھی بہت کنجسٹیٹ سی ہے مطلب تنگ سی ہے ایسا کہ بندہ بھاگے گا تو فوراں سے کیچ ہو سکتا ہے پکڑا جا سکتا ہے کیا آپ لوگ میں سے کسی نے نہیں ریکھا ملزم کو بھاگتے ہوئے دھوٹے ہوئے جب ہم اوپر تھے نا مرگیں میں پرندوں کا کاروبار کرتا ہوں پرندے لیتا بھی اور دیتا بھی اس دن میں مرگیں اس کے مرگیں اس نے بیچنے تھا لینے آئے تھا سب سے پہلے میں کھڑا تھا اس کے بعد یہ دو ایسے کھڑے تھے جب شو شراب ہوا وہ میں نے سب سے پہلے ایسے میں نے دیکھا یہ اسے چھوڑوں سے ان کی والدہ کو مار رہا تھا پھر میں بھگاؤں تقریبا یہ آٹھ دس فٹ میں نے کہا اس وقت میں گھبرا گیا میں نے کہا وہ تمہاری والدہ کو مار رہا اس ٹیم بھی یہ بھی اصاب شکن ہو گئے تو جب یہ آئے ہیں نا نیچے ہم آئے ہیں یہ دروازہ کھول کے ایسے بھاگا ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں وہ میں چشم دید گوا ہوں حلفا کہ ایسے ہی ہوا ہے اور اس کے بعد یہ بچہ اس کے پیچھے تک بھاگا وہ بڑی سپیڈ سے بھاگ گیا اس کا تنازہ آٹھ دس بار میں نے اس کا صلاح کر رہی ہے آخری بار یہ ہے ان کا کاشف بٹ کیبل والا اس علاقے میں رہتا ہے وہ آٹھ دس پندرہ بندے لے کے آیا انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے یہ ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں ہم اپنی بیٹے منیر بٹے اس کے والد صاحب ملزیم جو ہے منشیات کا بھی کاروبار کرتا ہے منشیات بھی بیشتا تھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں وہ کیسے ہوا یہاں سے گیا وہ لکھو ڈیر لکھو ڈیر میں یہ زنا کے کیس میں سہد لکھو ڈیر گیا لکھو ڈیر میں انہوں نے کسی کسی واسطہ ہو گیا وہ یہ کام کرتے تھے انہیں دیکھے اس نے شروع کیا وہ لاکھ کماتے سے دس پندرہ بیز دار دیتے تھے جب اس نے دیکھا کہ میں نے لینی میں نے بیچ نہیں تو اس طریقے سے بیچ نہیں اس نے ان کی بہن کو ساتھ ملایا اس کے پرس میں لے تھا دو تین چار دفعہ اس نے بیچا جب وہ گھر آئی ہے نا اس نے کہا والدہ یہ میرے سیسے کرنے بھائیوں نے ایکشن لیا مجھے بلایا سارا کہ یہ کام نہیں ہونا اگر دنہیں یہ کام کر رہا نا تو پھر ہم نے ماری بہن گھر میں وہ انہوں نے بہن کو گھر میں بٹھا لیا یہ آر داس دن بعد آیا کہ ٹھیک ہے جی میں بھی یہی رہتا ہوں یہی کام کرتا ہوں اب یہ عید کے دنوں میں ایسا ہوا ہے کس نے پیکٹ لیا ہے پیکٹ لیا گیا اس نے بیچا ہے دور دور سے خبریں آئیں کہ یہ نا وہاں بیج رہا ہے اہل علاقہ نا بھی گلی والوں نے بتایا دو آتے ہیں دو جاتے ہیں وجہ کیا پھر کھولے آمی اس گلی میں منشیات فروغت ہو رہی اور پولیس والوں کو یا کسی نے پولیس والوں کو خبر کرنے کی کوشش نہیں کی پولیس تو پورا اپنا کام کرتی ہے ایک تا شروعات اس نے کی یعنی عید کے پانچ سات دن نہیں جو ہوتے اس میں اس نے اپنی کمائی پوری کر لی جب پتہ لگا پھر بھائیوں نے کہا یہاں سے چلا جا ہماری بہن یہ بچیاں لے جائے اس کے بعد اس نے مجھے فون کرتا رہا کہ میری صلاح کر ہماری بارڈر پر جگہ تھی وہ ہم نے کنونی طریقے پر اس سے لے لی تھی میں نے کہا یہ اس کا قبضہ ہمارے پاس ہے وقیل صاحب نے کہا یا ٹھیکہ دے کے آؤ یا اسے بیچ کے آؤ جیسے ہی میں نے کہا بیٹا آتا ہوں دس پندرہ دن لگے جتنے دن بھی لگے مانگوا آگے بھی صلاح کرائیے تم منشیات چھوڑو اپنا بیٹھے کلو پانچ سات ہزار پر بچی کو بیجنا میرا یہ تیرے بچی ہیں تو نے ہی پال لائے سے کوئی اور نہیں پال ساتا ہے کل کو یہ تری دو بچی ہیں جب بڑی ہوں گی ان پر کوئی گندی نظر رکھے گا کہتا ٹھیک ہے یہ حران کن واقعہ ہوا اور میرے ہوتے ہوا ہے جب یہ یہاں سے بھاگ گیا پھر اس نے مجھے فون کیا ہے اس نے فون کر کے کہا ہے تو نے اگر گواہ بنا اگر تو گواہ بنا تو میں تجھے ماروں گا اگر تو انہیں پتہ ہے نا یہ بے آثرا لوگ ہیں ان کے چاہ ان کے مامے چاچے جو نا ان کے ماموں وہ مزہور مزہر باب آپ کو بھی اس کیسے دور رکھنے کی جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ آپ اس کیسے بھی انگولڈ نہیں کرتا بقیادہ ڈیٹا ہوتا ہے اس نے فون کی ہے کہ اب تو ان کے ساتھ گواہ بنا تو میں نے تجھے مار دینا ہے کوئی کتنی گالیاں مجھے بکی میں نے کہا اچھا میں یہ وقت میں بتاؤں گا یہ پولیس کو بھی میں نے بتایا ہے پولیس پورا میڈم تعاون کر رہی ہے کسی لحاظ سے پولیس پولیس کو اللہ خوش رکھے گھار آ کے انویسٹی کیشن کرے یہ بچے انہیں اتنی سمجھ نہیں ہیں ایس پی سا موقع پہ ہیں ڈی ایس پی ایس ایچو ہیں ایس پی کینٹر صاحب نے آ کے پوری بریفنگ دی ایس ایچو کو رات و رات انہوں نے ایف آئی ایر کٹی ہر چیز پولیس نے بے انتہا ہمارے ساتھ تعاون کی ہے جو حق کی بات ہے پولیس ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ یہ بچے انہیں اتنی سمجھ نہیں ہیں اچھی بات ہے اگر پولیس ان کا تعاون کری تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پولیس اس کیس کو دیکھیں انویسٹیگیٹ کرے اور ملزیم کو جس کی سزا تک پہنچائے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت پھر ملیں گے